نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹھی چراغ بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور آج خبر اتر پردیش کے اٹاوہ سے ہے جب کبھی ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے یا کوئی دکت ہو اشور نہ کرے کوئی پریشانی آئے شریر میں لیکن جب بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس امید سے جاتے ہیں چراغ ڈاکٹر کے پاس جو بھی فیس ہوگی لینے کے بعد دوہ اپچار جو بھی جیسی ہماری ریکوئرمنٹ ہوگی اس مرج کے حساب سے وہ دوہ دی جائے گی لیکن اگر کوئی ڈاکٹر روپیہ کمانے کا دھندھا اپنے اس انسانیت کے پیشے کو بنا لے تو پھر آپ کیا کہیں گے درجنوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ بات کہی جارہی ہے خبر اتر پردیش کے اٹاوہ سے ہے اور جبرن آپریشن کرائے ستائیس ہزار کا انجیکشن لگایا علاج کے نام پر موت بانٹنے والے ڈاکٹر کی یہ کہانی اتر پردیش کے اٹاوہ سے آئی ہے جہاں پر ہارٹ پیشنٹ کو گھٹیا کوالٹی کا پیس میکر لگایا جاتا تھا کمپنیوں سے سانٹھ گانٹ تھی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی جان جاتی رہے لیکن ڈاکٹر کا جو دھندہ ہے وہ فلتہ پھولتا رہا پیسے پورے لیتا رہا اور نکلی گھٹیا کوالٹی کا سستہ جو پیس میکر ہے جو دل کے مریضوں کو لگایا جاتا وہ لگاتا رہا چراغ پوری خبر ابھی تک کیا ہے کیا سمجھ میں آ رہی ہے اس کے پیچھے کا کیا مکڑ جال تھا اس کا نیٹورک کہاں تک فیلا ہوا تھا اب تک کتنے مریض اس کی چپیٹ میں آئے اور ابھی یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے پولیس کی کیا کاروائی ہوئی دیکھیں پولیس نے پہلے اس ڈاکٹر کو اریسٹ کر لیا اس قرآن سمیر صراف ہے یہ بتاتے ہیں کی دوزار سترہ سے لے کر اکیس تک ایک انمان لگایا جا رہا ہے کہ قریب چھے سو ہارٹ پیشنٹس کو اس نے پیش میں کر لگایا اور یہ بھی ڈیٹا ہے اب آبیسلی یہ آثنٹیکیٹ ہوگا قریب دو سو پیشنٹ کی موت ہوئی اب سوچیں کتنا بڑا یہ سکیم تھا جس میں ایک ڈاکٹر جو یہ بتاتے ہیں آئیروزک وشو دھیالے میں کارڈیولوجسٹ ویبھاگ میں تھا وہ پیش میں کر لگا رہا ہے اس کی ایک طرح سے کہا جائے سیٹنگ ہے جو کمپنیز بنا رہی ہیں پیش میں کر اور اس کے بعد یہ سوچے سمجھے بنا کہ بھائی اس سے پیشنٹ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ سوچیں پیش میں کر لگا دیا قریب دو سو پیشنٹ کی جان چلی گئی ایسا انمان ہے حالکہ بھی جان چھو گی بہت ساری کمپنینٹس ہاری تھی ڈاکٹر کے بارے میں تمام لیول پر جو ہے وہ کمپنینٹس کی جاری تھی کہ یہ ڈاکٹر اس طرح کا کام کر رہا ہے آپ دیکھئے ہونے کے باوزود اتنا ہونے کے باوزود اب جا کر یعنی کی دوزر سترہ کا اماملہ ہے اب جا کر قریب قریب چھ سالوں کے بعد اب جا کر مقدمہ درجو یہ بھی ایک حیران کر دینے کیا کسی کو پتا نہیں چل رہا کیسے کسی پرشاسن کی ناک کے نیچے ایک گورک دھندہ ایسے فلفل رہا اور کسی کو کانو کانو اس کی خبر نہیں ہوتی لیکن آپ اپنی بات کو آگے لے کر جائیں اس سے پہلے میں اب بیتی اس کیس سے جڑی ہوئی آپ کو سناتا ہوں اٹاوہ میں چونکہ کئی مریضوں کے پریجن سامنے آئے ہیں جب یہ پورا معاملہ سامنے آئے ڈاکٹر کا کی کس طریقے سے فرجی وارہ کر رہا ہے اور جن کی گھٹیا پیس میکر لگائے جانے کے بعد دو مہینے میں ہی موت ہو گئی تھی ان سب ہی نے اپنے ہارٹ کا آپریشن ڈاکٹر سمیر سرراف سے کروایا تھا اور اٹاوہ شہر کی کٹرا شمشیر خانک کے رہنے والی نجمہ بتاتی ہیں کہ ان کی ماں نوربانو کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ علاج کے لئے سیف آئی گئی انہوں نے ڈاکٹر سمیر سرراف کو دکھایا ڈاکٹر نے ان کو ہارٹ کا آپریشن کرنے اور پیس میکر لگانے کی سلا دی جیسے وہ سب کو دیتا تھا اس کے بعد نوربانو کا پیس میکر تو لگا دیا گیا لیکن وہ آدھا دورہ لگا مشین باہر نکلی رہتی تھی اس کو ٹیپ سے چپکانا پڑتا تھا ڈھائی مہینے کے اندر نوربانو کی موت ہو گئی اور اس کو لے کر اب نجمہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ گریب ہیں بڑی مشکل سے پیسے جوڑا کر آپریشن کر آیا تھا لیکن ڈاکٹر سمیر سرراف نے جان سے کھلوال کرتے ہوئے موت کے موں میں سوپ دیا یہ لاپروہی تھی تو یہ لاپروہی کیوں کر رہا تھا یہ مطلب صرف پیسہ کمانا یا اس کے پیچھے بھی کچھ ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آرہا ہے ابھی تک تو پیسہ کمانا لگ رہا ہے اور آپ سوچئے اس کو knowledge تھی پوری اس طرح کی جب complaints آئی تو usually جو police ہوتی ہے یا جو administration ہوتا ہے وہ experts سے اس کی جانچ کر آتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر کے اوپر آروپ لگے ہیں کیا وہ صحیح ہیں غلط ہیں جب verify کیا گیا اور administrative level پر اس کی جانچ ہوئی تو اس جانچ report میں اس کو ان باتوں کو صحیح مانا گیا کہ بھئی یہ پیس میکر کس قوالیٹی کے آپ نے لگا رکھے ہیں کس نے آپ کو ریکمینڈ کرنے کے لئے کہا آپ پیشنٹ ٹھیک ہے آپ کی لگائے کئی پیشنٹ جیوید بھی رہے ایسی بات نہیں ہے کیا یہ جو ڈیٹا بتا رہے ہیں کہ 600 پیشنٹ میں سے دو سو مر گئے کیا یہ ڈیٹا عمومن ہر ڈوکٹر کے ساتھ ہوتا ہے کہ 600 پیشنٹ کے لگائے تو 200 مر گئے کیونکہ یہ اپنے آپ کو جیسٹیفائی کر رہا ہے کہ میں تو نورمل پیشن کر لگاتا تھا میں تو لوگوں کی جان بچا رہا تھا اب اس میں کوئی کیسولٹی ہو رہی ہے تو ہو سکتا کوئی اور لیکن سوال اٹھتا کہ یہ سیم کمپنی کی پیشن کر اگر کوئی اور ڈوکٹر لگاتا تو کیا اتنی موت ہو کی پشتی ہو رہی ہے دوسرا آپ سوچئے 6 سال تک ڈوکٹر یہ کام کر رہی ہے پرشاہ سن کو بھنک نہیں لگ رہی ہے یہ بتاتا ہے ویتی آنمیت میں گریب لوگ ہیں ایک اور آپ بیتی میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کیس سے جڑی ہوئی ہے جو ڈوکٹر کے ستائے ہوئے لوگ ہیں جن کے گھروں میں موتیں ہوئیں وہ لوگ کھل کر سامنے آرہے اور انہوں نے آج تک سے کہا ہے کہ نجیمہ کی بیٹی سہبیر نصیب وہ بتاتی کہ ان کے پتہ درجی کا کام کرتے ہیں ماں کو ہٹ اٹیک کی شکایت ہوئی تھی جس پر سیفہ میڈیکل یونیورسٹی میں ان کو بھرتی کرائے گیا اور وہاں پر ڈوکٹر سمیر نے علاج کے ساتھ آئی سی ڈی مشین لگانے کی بات کہی اور کہا کہ اس مشین کے لگنے سے ان کا جیون بچ جائے گا اور لائف ٹائم میں مشین کام کرے گی اب وہ کہتے ہیں بڑے مشریل سے ہم لوگوں نے لائف ٹائم آئی سی ڈی مشین کے چار لاکھ روپے جھٹائے لیکن ڈاکٹر نے گھٹیا پیس میکر لگا کر ہماری ماں کو پریشانی میں مریضوں کو برینڈ کمپنی کے نام پر نقلی پیس میکر لگاتا تھا اور موٹی رقم ان سے وصول ہی نا پیسے تو آپ سے برینڈ کے لیے لیکن جو مال آپ پیس میکر دیا وہ آپ کو گھٹیا کولٹی کا دیا قریب قریب یہ بتاتے پونے دو لاکھ روپے مقصد ہی ہوتا کہ چلیے اس کی لائف بڑھ جائے جو اگر کمپلیکیشن ہے ہارٹ میں تو وہ اپنی زندگی بچانے کے لئے انسان کسی طرح پیسے اکٹے کر رہا تھا سوال یہ سارا پیسہ کیا اس کی جیب میں جا رہا تھا کیا یہ سرکاری اپکرن جو مانگاتا بھا اس میں اس کا کمیشن کٹ تھا یا یہ کلینک بھی چلا رہا تھا یہ بھی اس کی جانچ ہو رہی ہے کیسا تو نہیں کہ یہ سوال یہ اتنا بڑا کرائم کر رہا تھا دوستوں کے قریب لوگوں کے مر جانے کی خبر ہے بیتے کچھ سالوں میں پانچ سالوں میں اس کو کیا خوف نہیں تھا اور اگر خوف نہیں تھا تو اس کی کیا وجہ تھی کہیں سے تو آشیرواد ہوتا ہے کسی کا دیکھیں اوپر سے آپ گھوٹالا کر رہے ہو اپر سے آپ پرسن لیول پر بھی مریضوں کے لگا رہے ہو اپنی حساب سے میں لگا دوں سرکاری کا چھوڑ کئی بار ہوتے سرکاری ڈاکٹر پر بلکل کرتے یہ بھی چیزیں سامنے آرہی ہے یہ ساف ہے ڈر تو تھا نہیں ڈر کیا ہوگا جب پیسے اتنے کمار رہا ہے ویدیش آتر اس کو کمپنی کرا رہی ہے اس کا رتبہ ہے اور ایسا بھی نہیں کہ دیکھیں کئی ڈاکٹر یہ مل رہے بہت ساری انیمیت اس پورے معاملے میں بڑھتی گئی ہیں ڈاکٹر کے اس طرح پر بھی اور ایک مکڑ جال جو پورا بنا گیا جس میں تقریبا دو سو لوگوں کی جان چلی گئی یہ نشیط طور پر کئی بڑے اور بنیادی سوال کھڑے کرتا ہے خاص مر گئے تقریبا دو سو ہی آکڑا بتایا جا رہا لیکن کان پر جون ہی رہیں گی اب جا کر جب یہ معاملہ کھلا تو پیڑتوں کو زبان کو آواز دی جا رہی ہے اور اس میں بھی لوگ بول رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں لوگوں کی مانگ ہے کہ اس ڈاکٹر کو فانسی دی جائے حالان کہ جان چل رہی ہے نیائے کی چوکھٹ پر یہ معاملہ جائے گا اور تب دیکھنا ہوگا کہ اتنے لوگوں کی جان لینے والے مقدمہ جب چلے گا تو نیائے کب ملتا ہے اور کیا ملتا شکریہ چراغ اس تمام باتشیت کے لیے آپ یا رکھ رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیل ملتا